بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں ہوں سبا یہ ہے کل شام کا ٹائم کل شام کوئی جی بس سے پہلے میرے اسپرنٹ شکنجی پی دیتے اور اس کے بعد موسم بھی بہت مزے کا ہوا ہے اور میں نے امراد کو بنائی تھی سپیگٹی یہ ہو گئی ہے جی صبح اور جانا ہے آج حادی نے سکول یہ حادی کا ناشتہ تھا وہ برڈ اور برڈ میں جیم لگا کے وہ دودھ کے ساتھ اس کو کاتا ہے صبح جب وہ سکول جاتے ہیں تو وہ پھر پراتھا وغیرہ نہیں کاتے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے بہت تو پھر دل بھی نہیں کرتا تو یہاں پہ بس حادی تیار ہو رہا تھا اور یہ اس کا ناشتہ میں اندر ہی رکھ کے چلی گئی تھی اور حادی چلا گیا تھا اللہ حافظ کہہ رہا تھا مجھے اور چلا گیا تھا لیکن اس کا بلکل بھی دل نہیں تھا اتنی چھٹیوں کے بعد بھی اس کا بلکل دل نہیں تھا سکول جانے کا رات کو بھی رو رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا بس اس کے جانے کے بعد میں تھوڑی تیر پھر لیٹ گئی اور پھر اٹھی اس کے بعد اٹھ کے میں نے پہلے یہ اپنے برامدے میں سے جو ہے وہ تھوڑی سی صفائی وغیرہ کی اپنے بسترے وغیرہ سمیٹے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ رات کو باہر ہی سوتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ پھر ایک الگ سے کھلارا جو ہے وہ سمیٹنا ہوتا ہے تو یہاں سے بس میں نے کلیننگ وغیرہ کی چرپائیوں کی چادریں وغیرہ سٹ کی یہ دیکھیں جیسے کہ نا رات کو گھوڑے ان کے اوپر ناشتے رہے ہوں اس طرح بستروں کی وہ حالت ہوئی بھی ہے لیکن جی اب کیا کریں تو بس میں نے وہ سٹ کی یہ ناشتے سے پہلے میں کر رہی تھی اپنے ناشتے سے پہلے ہادی کو تو کرا دیا تھا ناشتہ وہ تو چلا گیا تھا میں اور میرے ہسپنڈ اور میری بیٹی رہ گئے تھے بس ہم نے ہی ناشتہ کرنا تھا تو بس یہاں پہ میں نے سوچا میں پہلے یہ جگہ کلین کر دیتی ہوں کیونکہ یہی بھی بیٹھ کے پھر ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو پھر چٹائی بچھانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہم لوگ پھر چٹائی بھی بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر اس کی بھی جگہ نہیں ہوتی بچھانے کی تو اس لیے پھر یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے کلین کرنا ضروری ہوتی ہیں اور آپ لوگ سنائیں آپ کی طرف گرمی کیسی ہے کیسے جا رہے ہیں آپ کے دن اور کیا ہو رہا ہے آج کل میری ویڈیو کو بہت سارا پیار دکھانا ہے آپ نے اور کومنٹ بھی کرنا ہے بہت مزے کا کومنٹ بھی کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو بھی جس نے سبسکرائب نہیں کیا اس نے کرنا ہے ضرور کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا اور میری بیٹی بھی جو ہے وہ بریڈ اور جام جو ہے وہ لے رہی تھی اس کے ساتھ چائے اور یہ ہمارا ناشتہ تھا میں نے اپنے پراتھے کے اوپر ہی جی انڈا رکھ لیا دیسی لوگ ہیں ہم لوگ اور اتنا جو ہے وہ ہمیں ششکے نہیں آتے نا اور بس اس کے بعد جو ہے وہ گھر کی کلیننگ میں نے شروع کی کیونکہ ان دنوں مجھے کمر میں بہت زیادہ پین ہے پتہ نہیں کیوں تو بس اس کی جیسے یہ موپ میں لگاتی ہوں جھاڑو کے ساتھ میں صفائی نہیں کرتی موپ لگا دیتی ہوں اور بس اس کے بعد یہ پوچا وغیرہ میں نے لگایا کیونکہ کل جو ہے وہ کپڑے میں نے دھوئے تھے تو کپڑے دھونے کے بعد میں نے فرش وغیرہ یہ سب دھوئے تھے اس کی تو ویڈیو میں نہیں بنا سکی بہت زیادہ کل بیزی تھی میں اس کی وجہ سے بس کل تھوڑا سا ہی ولوگ بنا تھا تو کل یہ فرش وغیرہ میں نے دھوئے تھے ہفتے میں ایک دو دفعہ میں ان کو دھو دیتی ہوں اور باقی جو ہے وہ سارے دن میں ان کے اوپر سے پوچا وغیرہ ہی لگاتی ہوں ہر روز نہیں میرے سے دھونے ہوتے تو باقی بس یہاں پہ پوچا وغیرہ لگانے کے بعد میں کچن میں آگئی تو کچن میں آئی تو یہ ڈھیروں ڈھیر برتن بھی پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہی بات ہے رات کو پھر میں نے کپڑے بھی دھوئے تھے اس کی وجہ سے رات کے برتن بھی پڑے ہوئے تھے کل شام کو تو میں نے شام کے برتن دھو دیئے تھے لیکن رات کو میں نے سپیکٹی بنائی تھی تو وہ والے برتن جہاں وہ پڑے ہوئے تھے ابھی نا پھر صبح ہی میں نے ایک ساتھ ہی سارے برتن دھوئے تو یہاں پہ برتنوں کو دھو کہ بھی میں ایک سائٹ پہ رکھ رہی تھی اور کام تو بالکل بھی ختم نہیں ہوتے سارا دن اگر بندہ کام کرتا رہے تو کام ختم نہیں ہوتے ہمارا سنڈے اور منڈے ایک ہی جیسا ہے ہم ماں کا سنڈے منڈے تیوزڈے وینسڈے سب کچھ ایک جیسا ہی ہے ہم لوگوں کا ایک دن بھی سنڈے نہیں آتا جس دن ہم لوگوں کو چھٹی ہو کسی کام سے سنڈے والے دن تو ہمارے اور زیادہ کام ہوتے ہیں باقی دنوں کی نسبت بہت اور زیادہ کام ہوتے ہیں تو بس حادی تو آج سکول چلا گیا تھا لیکن بیٹی میری گھر پہ ہی تھی تو وہ دونوں اس کے بابا بھی گھر پہ تھے ابھی ان دنوں ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو وہ بھی گھر پہ ہی تھے یہاں پہ برتن وغیرہ جو ہے وہ دونے کے بعد کچن میں نے سارا صاف کیا ساری سلیپ وغیرہ صاف کیا وہ سب کچھ صاف کرنے کے بعد میں نے سوچا جی ابھی نماز وغیرہ میں بھی ٹائم ہے تو ساتھ میں ہنڈی بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ کام بھی میں نہیں کرنا ہے تو چلو آپ کچن میں گھزی بھی ہوں تو چلو یہ کام بھی ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو گوشت میں نے نکال کے رکھا بات آج میں نے بنانے تھے آلو گوشت اور موٹے موٹے میں نے آلو کٹے تھوڑے بڑے سائز کی میں نے آلو کٹے اس میں پیاز اور ٹیمارٹر لسن ادرک ککنگ آئل ڈالا اور یہ سارا کچھ مطلب ایک ہی ساتھ نا میں نے ڈال کے ککر میں اس گوشت کو میں نے اچھے سے دھویا اور دھونے کے بعد یہاں پہ ککر میں میں نے اس کو بھی ڈالا اور ڈالنے کے بعد جتنا میں نے اس میں پانی ڈالنا تھا وہ پانی میں نے ڈالا جتنی کہ اس میں گوشت کل جاتا وہ ڈال کے میں نے ککر کو بند کیا اس کے اوپر میں نے لگائی سیٹی اور اس کو میں نے رکھ دیا چولے پہ خود میں چلی گی باہر باہر جا کے میں نہ ہائی نہ ہا کے میں نے نماز بغیرہ پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھوڑی دیر اور بس ابھی وہ کری رہی تھی الحمدللہ الحمدللہ میرا قرآن پاک بھی آج ختم ہو گیا ہے اور وہ کرنے کے بعد یہاں بھی میرا بیٹا سکول سے آ گیا تھا بہت تکاوہ تھا اور بہت موڈ آف تھا سب کے بچوں کے ایسے ہی موڈ آف ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ بچے سکول نہیں جاتے ہمیں تو اب جو ہے وہ سکول کا زمانہ یاد آتا ہے بہرحال یہ آیا اور ہانڈی کوچولا جو میں نے بند کر دیا تھا پھر ابھی جا کے میں نے اس کو بھونا بھونے کے بعد بس یہ میرا سالن تھا آپ کو سالن میرا کیسا لگا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی دونوں کے بارے میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں اور جی مجھے بھی ایسے ہی آپ لوگ پیار دکھاتے رہیں پیارے پیارے کومنٹ کیا کریں لائک کیا کریں تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو یہی تھی میری آج کی روٹین اس کے بعد شام کو میں نے کیا کرنا ہے وہ بھی میریکارڈ کروں گی اور کل کے ولوگ میں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ میں نے اس کے بعد شام کو کیا کیا تو یہ جو ہے وہ ٹائم تھا تقریباً چار بجے کا بس آپ نے بہت سارا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ